نواز مریم اور سفدر کی سزاؤ ریفرنسیس کی کاروائیاں روکنے کے لیے دائر درخواستوں پر سماعت آج ہائی کورٹ میں ہوگی جسٹس چاہید وحید کی سربراہی میں تین رکنی پل بینچ درخواستوں پر سماعت کرے گا عدالت نے نیب سے جواب طلب کر رکھا ہے کہیں بارش تو کہیں کھلے گٹر واسا کی گفلت سے قیمتی جانے ضائع ہونے لگی تاجکورہ میں کھلے مین ہول میں گر کر تین سالہ بچہ جان کی بازی ہار گیا چونگی عمر سدھو میں بارش کے کھڑے پانی میں کرنٹ آنے سے ایک بچہ جان بھگ دوسرا شدید زخمی اہلے کانا کھم سے نڈھال مدحدد بار شکایات کی مگر کہیں سنوائی نہ ہوئی اہلے علاقہ حکام کے خلاف ہٹ پڑے ایم ڈی باسا کا نوٹس انکوئری کے لیے کمیٹی تشکیف دے دی شہر میں سنکڑوں پلے مین ہولز انتظامیہ کی کفلت کا مو بولتا ثبوت باسا اور بلدیہ عزمہ کی مشترکہ سروے ریپورٹ سے عداد و شمار مرتب شہر کے چھے زون میں سنکڑوں مین ہولز کے ڈھککن غائب متعلقہ اداروں کی کفلت پر مبنی ریپورٹ لہار نیوز منظریاں پر لے آیا ایل پی جی کی زائد قیمتوں کے خلاف رکشہ یونین کا شہر میں جگہ جگہ احتجاج پہلے بابو سابو پھر ٹھوکر نیاز بیک اور کلمہ چوک میٹو ٹریک پر دھرنا مظاہرین احتجاجن رکشہ جلا دیا شدید نارے بازی ایل پی جی کی قیمتوں میں کمی اور پرچی فیز ختم کرنے کا مطالبہ مطالبات پورے نہ ہوئے تو ملک دی رکشہ جلاو تحریک چلائیں گے چیئرمند رکشہ یونین مجید غوری کی دھمکی ہربنس پورا جلال کلونی میں محکمہ ریلوے کا خیر قانونی تعمیرات کے خلاف آپریشن ریہائشی سرا پہتجاج بن گئے تائر جلا کر شدید نارے بازی رنگ روڈ کو بلوک کیے رکھا چالیس سال سے مقیم ہے اب بغیر نوٹس نکالا جا رہا ہے مظاہرین ہولینڈ میں گستا خانہ خاکو کی اشارت کے خلاف چنگیا مرسیدھو میں احتجاج مظاہرین کا گستاخے کے مرتقب ممالک کا بائیکورٹ کا مطالبہ ناموسے رسارت کے لیے سب کچھ قربان ہے مظاہرین پولیس کی ناکس حکمت عملی ڈاکو بے لگام ڈالفن سکارڈ اور پیرو پورس بھی وائدات روکنے میں ناکام سیٹسٹی آتھارٹی کی کیمرہ سے بھی مدد نہ لی جا سکی شہر میں پندرہ ڈاکے شہری لاکھے اور روپے نکتی سے محروم اسلام پورا نصر کلونی شفیق آباد ڈاکیتی کی وارداتیں شاد باگ شمالی چھاؤنی ساندھا راوی روڈ میں بھی شہری لٹ گئے خاور مانکہ اور ڈی پیو پاک پتن تنازے میں مزید حقائق سامنے آگئے دونوں کے درمیان دو مرتبہ تلق الامی کا تبادلہ اور جھگڑا ہوا پہلی مرتبہ پانچ اوگسٹ کو عمران خان کی اہلیہ کی بیٹی اور بیٹے کو ناکے پر روکا گیا تریس اوگسٹ کو خاور مانکہ کو ناکے پر روکنے پر تلق جملوں کا تبادلہ ہوا ایڈیشنل آئی جی انویسٹیگیشن ابو بکر خدا بکس نے انکوئری شروع کر دی ایس پی لسوان گوندل پیس اپنا بیان ریکارڈ کروا دیا خاور مانکہ کو بھی بیان ریکارڈ کروانے کے لیے طلب کر لیا گیا ڈی پیو پاک پتن کی تبدیلی پولیس کان درونی معاملہ ہے رزوان عمر گوندل کے خلاف مسلسل شکایات پر آئی جی پنجاب نے نوٹس لے لیا ڈی پیو کی تبدیلی کے لیے بنی گالا یا سی ایم ہاؤس سے کوئی حکم جاری نہیں ہوا صوبائی وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان کی پریس کانفرنس بولے دس سال تر گوڈ گورننس کی چھتری تلے بیٹ گورننس چلتی رہی پولیس سہت تعلیم سمی تمام شعبوں میں حالات خراب ہیں منجاب چھپن کمپنی سکینڈل میں بڑی پیش رفت محکمہ لوکل گورنمنٹ کی سولہ کمپنیز فوری بند کرنے کی سفارش سکیٹری لوکل گورنمنٹ آریف انور بلوچ نے سمڑی پر دستخط کر دیئے حتمی منظوری کے لیے معاملہ صوبائی وزیر بلدیات کے بعد کابینہ میں رکھا جائے گا لاہور نیوز ثبوت منظر عام پر لے آیا گرین ٹاؤن کے علاقے میں دو افراد میں تلقالامی پر جھگڑا ایک شخص جانبھاک ہو گیا جانبھاک شخص کی شناغ شہزاد بخاری کے نام سے ہوئی پولیس نے لاش کو پوسٹ موٹم کے لیے جنہ ہسپتال منتقل کر دیا موسیقی